اولڈ ایج ہوم یہ انگریجی نام ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں آج تک یہ لگتا تھا کہ یہ جو بھی ہے ویسٹر میں ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں سے واری کشمیر میں یہ نام تیجی سے گردش کر رہا ہے گردش ہی نہیں بلکہ کئی ازلا میں اولڈ ایج ہوم قائم بھی کیے گئے ہیں اور انتظامیہ کا منصوبہ ہے کہ کشمیر کے پورے دس ازلا میں اولڈ ایج ہوم قائم کیے جائیں گے اس سوال سے لوگ کا ریتعمل بھی سامنے آیا ہے اور سب کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ آخر کشمیر میں اس کی کیا ضرورت ہے کشمیر کے خدمت گزارے کی مثالیں تو پورے دنیا کے لوگ دے رہے ہیں یہ اپنوں کے ساتھ اتنے بے رحم کیسے ہو سکتے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ باقی ریاستوں کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو کشمیر میں ایسا کوئی بڑا واقع پیش نہیں آیا کہ اللہ بجائے کسی والدین کے بے حرمتی ہو یا بے قدری ہو پھر انتظامیہ کو اس کے لئے کیا مجبوری آن پڑی اور کیوں کشمیر کے جذبات اور احساسات کو رن دیا جاتا ہے اور اسے بھی مفتی آزم جمع کشمیر مفتی ناصر الاسلام صاحب کا بیان بھی سامنے آیا ہے انہوں نے بھی اس کی کھل کر مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اگر جمع کشمیر انتظامیہ کو لوگوں کی اتنی ہی فکر ہے تو یہاں کی بے رزگاری کو کام کیوں نہیں کیا جاتا ان پہنسوں کو کسی دوسرے کام میں خرج کیوں نہیں کیا جاتا جسے لوگ کو فائدہ پہنچے مفتی صاحب نے کہا کہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ہماری اپنی الگ ثقافت ہے اور والدین کی خدمت کرنا تو ہماری اولین ترجی ہے مفتی صاحب نے مزید کیا کچھ کہا وہ آپ کو سناتے ہیں لیکن آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں وہ بھی بتائیے گا اس موضوع پہ میرا ایک بیان پہلے بھی آ چکا ہے اور میں نے اس کی مخالفت کی ہے یہ ریاست جو ہے یہ بنیادی طور پر غالب اکثریت یہاں مسلمانوں کی ہے اور ہمارے کچھ اقدار ہے ہماری ثقافت ہے اسلام کے تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنا ہے ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو ہم اب وہ بڑے ہو چکے ہیں کسی اول ایج ہوم میں ان کو منتقل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی گزاریں ہم اپنی زندگی گزاریں بلکہ یہ نہیں ہے ماں باپ کی خدمت ہماری ذمہ داری ہے اور جب وہ خصوصی طور پہ جب وہ ساٹھ سطر کے بن جائیں تو زیادہ ذمہ واریوں کا ہمیں احساس ہونا چاہیے ماں باپ اس وقت بچوں کی جیسے بھیو کرتے ہیں تو اس وقت ان کا خیار رکھنا بے حد ضروری ہے میں عیمہ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مہربانی کر کے ان مصدقی معاملات سے باہر آ کر مصدقی منافرت کو پھیلانے سے دور ہٹ کے ان جیسے معاملات کو لے لیں ان جیسے موضوعات پر لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس کے نتائج کتنے برے اور بیانک ہو سکتے ہیں مستقبل میں ابھی ہم ویسٹرن کلچر میں داخل نہیں ہو چکے ہیں میں مسلمان ہوں اور بہت مسلمان ہی ہمیں رہ کے زندگی گزارنی ہے بلکل نہیں آپ اف بھی نہیں کر سکتے ہیں اپنے والدین کے خلاف اگر آپ نے اس طریقے کی بات کی تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زبردست سزا کا اعلان ہے اس کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات دے ڈومیسٹک وائلنس بڑھنے کی کچھ کارن ہے کچھ ریزنز ہیں ایک ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ انہیں اپنے اقدار سے بلکل مو موڑ لیا ہے ان کی طرف کوئی توجہ ہماری مبزور نہیں رہتی ہے اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے بنیادی طور پر ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہوتا ہے ہم لوگ ویسٹرن کلچر کی تقلید کرتے ہیں ہمیں اسلام کی تقلید کرنی ہے ویسٹ کی تقلید نہیں کرنی ہے اور جو اچھی باتیں ہیں اسلام میں بلکہ ان باتوں کو لے کے دوسروں کو بھی اس بارے میں